سی ایم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے سردار عثمان بزدار صاحب نے کہ یہ ایک کلچرل فیسٹیول ہے یہ ایسا فیسٹیول ہے جس کے اندر تین قسم کی ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوتی ہیں ایک معاشی ایک معاشرتی اور تیسی سکافتی اور اس کا کوئی مذہب سے ایتھک سے موریلٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک پیور لاہور کا ایک کلچرل فیسٹیول ہے کلچرل ایکٹیوٹی ہے جس میں اربوں روپے کی بزنس جنریٹ ہوتا ہے سرکولیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے تو پھر اصولی فیصلہ یہ ہوا کہ اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچرل فیسٹیول تاریخی کلچرل فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے ایک تو اصولی فیصلہ یہ تیہ ہوا دوسرا اس کے ساتھ تیہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو نیگٹیوٹیز جو اٹیچ ہیں اس میں ایک کیمیکل ڈور ہے بچوں کا لوگوں کا گلہ کٹنا ہے اور جتنی نیگٹیو اس کی چیزیں ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور اس فیسٹیول کو احسن طریقے سے سیف اینڈ ساؤنڈ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کمیٹی ایک ہفتے کے اندر رپورٹ سبمیٹ کروائے گی سردار عثمان بزدار صاحب کو وزیر اللہ پنجاب کو اور پھر اس جناب سبمیشنز کی روشنی میں پرپوزلز کی روشنی میں پھر سی ایم صاحب جاؤں وہ فائنل اس کو ڈیسیئن دیں گے کہ اس کو کس انداز سے ہم نے ہیلڈ کرنا ہے اس کو کس انداز سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے موسیقی